نوستکار میرے پیارے مطروں میں پنڈت راج گروہ سرما آپ سب ہی کا ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم 22 جون سے لے کر 28 جون 2020 تک کا اس مہینے کا چوتھے ہفتے کا راسی فل بتانے والے ہیں تین راشیوں کا سہنگ تلا اورکم لیکن میرے پیارے مطروں یدی آپ نے بھی تک ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر گیان وردہ کوڈیو ویڈیو سمیہ سمیہ پر دیکھنے کے لئے ملتے رہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سبتے کا سنگ راسی کے جاتک اور جاتی کاؤ کا کیسا رہنے والا ہے راسی فل اس سبتہ چندرمہ آپ کے ایک آدس بھاو میں ہوں گے اور پھر دو آدس پر تھم اور دوتیے بھاو میں گوچر کریں گے سبتہ کی شروع بات میں سنگ راسی کے جاتکوں کو وچتر یا بیوین سوتروں سے آرثی کلاب ہوگا کیونکہ اس سمیہ چندر کے گروہ کے ساتھ آپ کے ایک آدس بھاو میں ویراج مان ہوں گے جو لاو دھن اور بھاگ گے کا بھاو ہوتا ہے آپ کو اپنے مطروں سے سہیوگ بھی ملے گا اور آپ ان کی مدد سے اتم لاو بھی پرابت کر سکیں گے حالانکہ چندر کی اشتتی آپ کی ایک چھاؤ کو بڑھانے کا کام کرے گی جس سے آپ ایک سمیہ میں بہت سے کاریوں کی جمعہ داری اپنے اوپر لیں گے اس کے پرینام سوے روپ آپ کسی ایک کاریے پر خود کو کیندرت رکھنے میں ایسا فل رہیں گے اور اس کاریے چھتر پر بہت برا پر بھاو پڑے گا اس لئے آپ کو سلا دی جاتی ہے کہ سانت رہتے ہوئے کیول ایک سمیہ میں ایک ہی کاریے کو پورا کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد چندرمہ آپ کے ایک آدس بھاو سے نکل کر آپ کے دعا سب بھاو میں گوچر کر جائے گا اس دوران گروہ ورسپتی کی درشتی بھی آپ کی راشی پر ہونے سے آپ میں پروپ کار کی بہاو ناؤ کی وردی کرے گی جس سے آپ دان پنے کے کاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے دکھائی دیں گے حالانکہ آپ کو اس سمیہ اپنے سواست کو نظر انداز نہ کرنے کی سلا دی جاتی ہے سبتہ کے مدھیم میں چندر آپ کی راشی کے پر تھم بھاو میں پرستان کریں گے اس دوران سنگھ راشی کے پر تھم بھاو کے سوامی سوریے بھی ایک آدس بھاو میں وراج مان ہوں گے جس سے آپ کی ایک چھاؤ مہت کاک چھاؤ اور آپ کی سہاس میں وردی ہوگی آپ کو سرکاری بھاگ سے کوئی سممان میں پرشکار بھی پرات ہو سکتا ہے ساتھ ہی آپ کو اپنے مطروں کا بھرپور شہیوگ مننے کی سمبھاونا بن رہی ہے اس کے بعد سبتہ کے انت میں چندر ماں آپ کے دوتھرے بھاو میں گوچر کریں گے اور آپ کے دوتھرے بھاو کے سوامی آپ کے ایک آدس بھاو میں وراج مان ہوتے ہوئے آپ کو عارتھک لاب اٹھانے کے بہت سے افسر پردان کریں گے اس سمیں منگل کی درشتی آپ کی وانی کو ساپ طور سے نہیں رکھ سکے گی اس کے پرینام سوے روپ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کو آگھات کر سکتے ہیں ایسے میں آپ کو دوسروں سے سمباد کرتے سمجھے ویسے سابدھانی برتنے کی سلا دی جاتی ہے آپ کو اپائے کرنا ہے کہ صبح روجانہ سوریہ ادھے کے دوران آدھتے ہردے ستر کا پارٹ کریں اس سے آپ کے جیون میں بہت ہی سفلتائیں بہت ہی سک پرابت ہو سکتا ہے یدی سبتے تلا راسی کے جاتک اور جاتی کاؤ کے راسی فل کی بات کریں تو اس سبتہ چندرمہ آپ کے نومے بھاو میں ہوں گے اور پھر دسم ایک آدس اور دو آدس بھاو میں گوچر کریں گے اس سبتے کی شروعات میں بے حد انوکہ سنیوگ بن رہا ہے کیونکہ نومے دسم اور ایک آدس بھاو کے سوامی کرمت چندر سوریہ اور بدھ کے چلتے سمبھاو نہ ہے کہ آپ کو سنگٹن میں کوئی بڑی جمعہ داری ملے ویوپاری جاتک کو بھی اس دوران نویس سے منافع ملے گا ساتھ ہی وہ اپنے ویوپار کے وستار کے لیے بھی سوچ وچار کرتے دکھائی دیں گے کل ملا کر کہے تو سبتہ کی شروعات میں آپ کو بھاگ گیا کا بھرپور ساتھ ملے گا اس کے بعد چندر میں آپ کے واسم بھاو میں گوچر کریں گے جو آپ کے کیریر اور کاریے چھتر کا بھاو ہوتا ہے یہ ہے سمیں اپنے سبھی کاریوں کو ایک چھانوسار اور صحیح درشتی کون کے نوسار انہیں ویوہرک کرنے میں آپ کو سفلتا دے گا تاکہ آپ انہیں سمیں سے پہلے ہی پورا کر سکیں پریوار اور بڑوں کا بھرپور سہیوگ ملے گا حالانکہ اس سمیں کچھ گروہ کا گوچر آپ کے کاریے کرنے کی چھمتہ کو بادھت کر سکتا ہے اس لیے آپ کیول اور کیول اپنے کاریوں پر ہی کیندرت رہنے کا پریاز کریں سبتا کے مدھیے میں چندر میں آپ کے ایک ادس بھاو میں ہوں گے جو لاب اور بھاگ گے کا بھاو ہوتا ہے ایسے میں یہ سمیں آپ کے لیے بے حد اتم سمیں ہوگا جب آپ کو اپنی پور کی محنت کا پروش کار وے پرموشن پرابت ہو سکے گا آپ کی ملاقات پرانے مطروں سے ہوگی جس سے آپ خوشی کی انو بھوتی کریں گے جیون ساتھی کا سہیوگ آپ کے لیے جیون میں بے حد مددگار بھومی کا نبھائے گا سبتا کے یمت میں چندر میں آپ کے دواصم بھاو میں ہوں گے اس سے آپ کے ودیشی سوتر اور خرچوں پر سب سے زیادہ پرواہ پڑے گا ساتھ ہی آپ کے دواصم بھاو کے سوامی بدھ بھی اس سمیں آپ کے نوم بھاو میں راہو کے ساتھ یوتی کریں گے جس سے پتا کے ساتھ آپ کے کچھ سمشیائیں ہو سکتی ہیں اس کے پرینام سویرو پریوار کا واتاورن بھی خراب ہوگا اس دوران منگل بھی چندر کو درشتی کر رہے ہیں جس کے چلتے سمبھو ہے کہ آپ کو سواستھانی بھی ایسے میں خود کو ہر پرکار کی درگھٹنا سے بچانے کا پریاز کریں آپ کو اپائے کرنا ہے کہ مادرگا کے کسی بھی اوتار کی اپاس نہ کریں اس سے آپ کو سکر گرہ کے صبح پھلو کی پرابتی ہوگی اس سبتا یدی کم راسی کے جاتک اور جاتکاؤ کے راسی فل کے بارے میں بات کریں تو اس سبتا چندرمہ کے پنچم بھاو میں ہوں گے اور پھر سفتم اور اسٹم بھاو میں گوچر کریں گے سبتا کی شروع بات میں چھاتروں کے لیے بہت اچھی رہے گی انہیں اپنی سکچہ میں بہتہ پردسن کرنے کا افسر ملے گا کیونکہ پنچم بھاو کے سوامی چندر اس سمیں اپنے ہی بھاو میں براج مان ہوں گے ساتھ ہی بدھ دیب بھی آپ کی سیکھنے کی چھمتہ میں وردی لانے کا کاریہ کریں گے جس کے پر اینام سوے روح پاپ اپنے ویسو کو صحیح سے سمجھانے میں سفل ہوں گے جس بھی ویسے کو سمجھنے میں پہلے آپ کو بادھا محسوس ہو رہی تھی وہ بھی آپ اس سمیں سیکھ سکیں گے حالانکہ دم پاتے جاتکوں کو سنطان کی خراب صحت کے چلتے مانسک تنام ملے گا وہیں کاریہ اس طرح پر آپ کے ویچاروں اور سجاووں کی ورشت عدی کاریوں دوارہ سرحانہ کی جائے گی اس کے بعد چندرما گوچر کرتے ہوئے آپ کے چھٹے بھاو میں پرستان کر جائیں گے جس سے آپ کو سفلوں کی پرابتی ہوگی کیونکہ اس دوران بیوہن گروہ کا گوچر بھی آپ کے لئے بے حد بھاگیوان دکھائی دے رہا ہے اس عبدی میں کیا گیا ہر نویس آپ کو سورسریشت منافع دے گا پریوار اور مطروں کا بھرپور سہیوگ پرابت ہوگا ساتھ ہی کاریہ اس طرح پر بھی سہ کرمی آپ کا سہیوگ کرتے دکھائی دیں گے جس سے کاریہ چھنٹہ میں وردی ہوگی ماتر پکچ سے بھی سممان کی پرابتی ہوگی حالانکہ اس سمیں خانسی جکھان کے چلتے آپ کا سواست جیون پر بھاویت ہو سکتا ہے سبتہ کے مدہ میں چندرمہ آپ کے سبتم بھاو میں گوچر کریں گے یہ سمیں بھی کم راشی کے جاتکوں کے لئے اچھا رہے گا خاص طور سے شنگل جاتکوں کو اس سمیں کوئی اچھا افسر مل سکتا ہے ساتھ ہی سرکاری نوکری کر رہے جاتکوں کو پرساسن سے سرحانہ اور پرموشن کی پرابتی ہوگی بیجنیس پارٹنرشف میں کر رہے جاتکوں کو چندرمہ کی حیثتی لاب دے گی سبتہ کے انت میں چندرمہ آپ کے اشٹم بھاو میں وراجمان ہوں گے جس سے آپ کے اندر تناب اور اے سرکت کی بھامناوں کی وردی ہوگی اس کے پر اینام سوے روپ آرثک جیون میں آپ کو کچھ سمشیاں بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے ادھاری پر دیئے گئے دھن کے واپس مننے کی سمبھاونا کچھ کم ہی رہے گی آپ کا دھن کہیں پر بھی اٹک سکتا ہے جس سے آرثک جیون پر بھاویت ہوگا اس دوران آپ کے چھٹے بھاو کے سوامی چندر آپ کے دوتھرے بھاو کو درشتی کر رہے ہیں اس کے چلتے یہ آپ کی وانی میں کٹھورتہ دیکھی جائے گی اس سے آپ کا پریوارک جیون پر بھاویت ہوگا آپ کو اپائے کرنا چاہئے کہ رویوار اور منگلوار کے دن تامے کا دان کریں اس سے آپ کا جیون اور بھی اچھا اور سفل بن سکتا ہے میرے پیارے مٹرو یہ تھا بائیس جون سے لے کر اٹھائیس جون دو ہزار بیس یعنی جون کے چوتھے ہفتے کا تین راشیوں کا راسی فل یدی میرا بتا ہے وہ راسی فل آپ کو ستے لگے اچھا لگے تو لائک اینڈ سیر جرور کر دینا اور کومنٹ بوکس میں جرور لکھنا میرے پیارے مٹرو یدی آپ کو جنم کنڈلی ہستک ریخہ مستک ریخہ دکھوانی ہیں یا کسی بھی سمشہ کا سمادھان کرانا ہے تو آپ ہم سے سمپر کریں ہمارے کومنٹ بوکس میں میسیج کریں یا آپ ہمارے وٹسوپ نمبر پر ڈیٹیل بھیجیں ہمارا وٹسوپ نمبر ہے 9519252139 لیکن میرے ساتھیوں اس کی اچھت فیس بھی جمع کرنی پڑتی ہے دوستو میں اپنی وانی کو دیتا ہوں ویرام اور آپ سبھی کرتا ہوں نوشکار پھر ملوں گا نئی اوڈیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے آپ سبھی کو جے ہند جے بھارت